فصل المبتدأ والخبر هم اسمان مجردان عن العوامل اللفظیت احدهما مصند الیه ویسم المبتدأ وثانی مصند بیه ویسم الخبر نحو زید قائم آج ہم مرفوعات میں سے مبتدأ اور خبر کے بارے میں پڑھیں گے بھئی مرفوعات آپ نے پڑھے کہ آٹھ ہیں بھئی انہوں نے آپ کو بتلایا کہ وہ آٹھ ہیں اور یعنی ان آٹھ چیزوں میں سے کوئی عبارت کے اندر آ جائے اور آپ کو پتا چل جائے کہ یہ فائل ہے یا یہ نائب الفائل ہے یا یہ مبتدأ ہے یا یہ خبر ہے تو ان سب پر آپ نے رفع پڑھنا ہے بھئی اور رفع جو ہے وہ آپ نے پڑھا کہ وہ تقدیراً بھی ہو سکتا ہے وہ لفظاً بھی ہو سکتا ہے اور محلن بھی ہو سکتا ہے تو جس قسم کا لفظ ہوگا اسی قسم کا اس پر رفع آئے گا بھئی رفع آئے گا تو آج یہ مرفوعات میں سے تیسری اور چوتھی چیز یعنی مبتدأ اور خبر کے بارے میں ہم پڑھیں گے سوال پیدا ہوتا ہے کہ مصنف نے ہر مرفوع کو الگ فصل میں ذکر کیا دیکھو فائل کے لیے الگ فصل لائے تھے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مبتدأ اور خبر دونوں کو اکٹھا ایک ہی فصل میں کیوں ذکر کیا ان کے لیے الگ الگ فصل کیوں نہیں بنائی تو جواب یہ کہ چونکہ مبتدأ اور خبر ایک گسرے کے ساتھ لازم ہیں جہاں مبتدأ آتا ہے وہاں خبر آتی ہے اور جہاں خبر ہوتی ہے وہاں مبتدأ ہوتا ہے تو اس لیے چونکہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہیں تو ان دونوں کو اکٹھا ذکر کیا اور اس لیے کیونکہ ان دونوں میں عامل ایک ہی چیز ہے اور وہ معنوی ہے تو یہ دونوں کا عامل کے اندر بھی اشتراک ہوا مبتدأ کے اندر جیسے عامل معنوی ہوتا ہے اسی طرح خبر میں بھی عامل معنوی ہوتا ہے تو اس لیے ان کو اکٹھا ذکر کیا تو یہ مبتدأ اور خبر کہتے کس کو ہیں آپ کو بتلا رہے ہیں کہتے ہیں مبتدأ والخبر ہم اسمانی ہما مبتدأ خبر جو ہیں ہما یہ دو جو ہیں اسمانی دو ایسے اسم ہیں مجردانی جو خالی ہوتے ہیں عنی الحوامل اللفظیتی عوامل لفظیتی یعنی انہیں جو عامل کرنے والا عامل ہے وہ لفظ نہیں ہوتا بلکہ وہ معنوی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بھئی باقی تو آپ نے پڑھے نا کہ فائل کو فیل رفع دیتا ہے زارابہ زیدن تو زیدن کو کس نے رفع دیا زیدن کو کس نے رفع دیا زارابہ نے اور زارابہ فیل ہے اور فیل پر فیل لفظ ہے یعنی لفظ جس پر انسان تلفز کرتا ہے بولتا ہے میں نے کہا زارابہ سنا یعنی آپ نے تو دیکھو زارابہ پر میں تلفز کر رہا ہوں اب میں نے کہا زارابہ زیدن آپ سے کوئی پوچھے زید پر رفع کیوں پڑھ رہے ہو آپ کیا کہیں گے فائل ہے تو اس کے اندر عامل کون ہوا زارابہ فیل ہوا اور زارابہ لفظ ہے یا لفظ نہیں ہے لفظ ہے بھئی کیونکہ آپ نے پڑھا تھا کہ لفظ جو ہے جس پر انسان تلفز کرے وہ کیا ہے لفظ ہے اور پھر اس کا کبھی معنی ہوتا ہے اور کبھی معنی نہیں ہوتا اگر معنی ہو تو اس کو کلمہ کہتے ہیں کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو مفرد معنی کے لئے وضع کیا گیا اور مقرر کیا گیا ہو معلوم ہوا لفظ کا معنی ہو تو وہ کلمہ کہلائے گا اگر اس کا معنی کوئی نہیں تو وہ کلمہ نہیں کہلائے گا جیسے مثلا آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں مثلا روٹی شوٹی بولتے ہیں یا نہیں بعض وقت ایک لفظ کے ساتھ دوسرا لفظ ویسے ہی ملا دیتے ہیں یا چائے شائے تو چائے تو ٹھیک ہے آپ اردو میں اس کہتے ہیں شائے تو ویسے ہی آپ نے ملا دیا تو یہ شائے ایسا لفظ ہے جس کا کوئی معنی نہیں یہ لفظ تو ہے لیکن کلمہ نہیں بات سمجھ میں آگئی روٹی شوٹی یا روٹی ووٹی تو یہ روٹی تو لفظ ہے روٹی تو کلمہ ہے اس کیونکہ اس کا معنی ہے لیکن دوسرا لفظ جو آپ ملا رہے ہیں وہ لفظ تو ہے لیکن کلمہ نہیں ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئی تو دیکھئے انہوں نے کہا کہ مبتدہ اور خبر ہما وہ دونوں اسمانی وہ ایسے اسم ہیں مجردانی عنی العوامل اللفظیتی جو عامل اللفظیت سے عامل اللفظیت سے خالی ہوتے ہیں فائل کے اندر عامل لفظ تھا ضربہ زیدن زیدن کون فائل اس کے اندر عامل کون ضربہ اور ضربہ کیا ہے لفظ اسی طرح آپ نے ترقیب وغیرہ کچھ پڑھی ہوگی پہلے انہ زیدن قائم تو دیکھو زیدن کو نصب کون دے رہا ہے انہ اور انہ کیا ہے لفظ سورت سمجھ میں آگئے جو عامل ہوتا ہے وہ لفظ ہوا کرتا ہے لیکن مبتدہ اور خبر میں کوئی لفظ نہیں عامل بلکہ ان کے اندر ایک معنوی چیز عامل ہے یعنی معنی عامل ہے کیا عامل ہے معنی عامل ہے تو وہ لفظ نہیں ہے ان کے اس پر ہم تلفز نہیں کرتے تو کہتے ہیں مبتدہ اور خبر دو ایسے اسم ہیں مجردان یعنی العوامل اللفظیت یہ جو خالی ہوتے ہیں عوامل لفظیت سے احدہما مسندن الیہی ویسمل مبتدہ ان دونوں میں سے ایک مسند الیہ ہوتا ہے ویسمل مبتدہ اور اس کو مبتدہ کہتے ہیں وثانی مسندن بھی اور دوسرا ان میں مسند بھی ہوتا ہے ویسمل خبرہ اور اسے خبر کہتے ہیں بھئی دیکھئے مبتدہ جو ہوتا ہے نا مبتدہ اس کی طرف آپ خبر کا اسناد کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اسناد مثلا میں نے کہا زید قائم تو دیکھو یہ زید ہے مبتدہ اور قائم ہے اس کی خبر اور یہ خبر کا میں نے اسناد کیا ہے کس کی طرف زید کی طرف زید کا ماہ زید کیا ہے زید اکادمی کا نام ہے اور قائم کا ماہ کیا ہے کھڑا ہوا جو بھی ہے تو وہ زید اکیلہ زید کہیں دوسرے کو بات کہیں گے بھئی کیا بات کرنا چاہتے آپ بات پوری تو کریں میں زید 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 کہتا رہوں کچھ آپ کو پتا چلے گا میں کیا کہنا چاہتا ہوں نہیں اکیلہ میں قائم قائم کہتا رہوں آپ کو نہیں پتا چلے گا لیکن جب ان دونوں کو آپ جوڑ دیں گے زید قائم اب آپ کو پتا چل گیا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ زید کھڑا ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہ جو دونوں کو آپ جوڑ دیتے ہیں یہ ہے آپ درمیان میں اسناد لے آئے کیا لے آئے اسناد لے آئے تو اسطلاح میں اس کو پھر اسناد کہتے ہیں جو دونوں کو آپس میں ربط دے دیتے ہیں جوڑ دیتے ہیں جیسے دیکھو بھئی میاں بیوی ہیں خامن پہلے ایک لڑکا تھا اور بیوی ایک لڑکی تھی لیکن یہ میاں بیوی ان کو کوئی نہیں کہتا تھا شادی سے پہلے لیکن جب دونوں میں آپس میں نکاح کر لیا اب عقد آ گیا یا اپنی بی درمیان میں اب ان میں ربط آ گیا عقد آ گیا اب یہ کہلائے گا اس لڑکی کا خامن اور یہ لڑکی کہلائے گی اس کی بیوی تو دونوں میں ربط آ گیا تو یہاں پر بھی اسی طرح مقتدع اور خبر آپس میں جوڑ جاتے ہیں ان میں ربط آ جاتا ہے جب ربط آ جاتا ہے تو ایک کہلاتا ہے مقتدع اور دوسرا کیا کہلاتا ہے خبر کہلاتا ہے صورت سمجھ میں آ گئی یہ جیسے استاد شاگرد ہے استاد ایک انسان ہے شاگرد بھی ایک انسان ہے لیکن ایسے دو آدمی ہو تو ان کو استاد شاگرد کوئی نہیں کہتا لیکن جب استاد کسے وہ شاگرد طالبی لمح اس کے پاس پڑھتا ہے تو دونوں میں ایک تعلق کو ربط آ گیا یا نہیں آ گیا اب وہ استاد کہلاتا ہے اور دوسرا کیا کہلاتا ہے شاگرد تو یہ ربط تو اسی طرح دو لفظ تھے ایک زید لفظ تھا ایک قائم ان تھا اس کو کوئی بھی مقتدع خبر نہیں کہتا لیکن جب دونوں آپس میں جڑ گئے جڑ گئے یعنی آپ نے جو قائم ان کہا یہ ہر ایک کا قائم ہونا کھڑا ہونا مراد نہیں ہے کس کا کھڑا ہونا مراد ہے زید کا انہیں ربط آ گیا تو یہ کیا کہلائیں گے مقتدع اور خبر تو اس کو اسطلاح میں کہتے ہیں اسناد آ گیا ان کے درمیان کیا آ گیا اسناد یعنی یہ خبر کا اسناد کر دیا کس کی طرف مقتدع کی طرف یعنی اس پر حکم لگا دیا کیا لگا دیا اس پر اس پر آپ نے حکم لگا دیا آسان لفظوں میں یوں کہو آسان لفظوں میں مقتدع وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں بات کی جائے جملہ اسمیہ کے اندر ایک جملہ فیلیہ ہے ایک جملہ اسمیہ جملہ اسمیہ کہ ہم بات کر رہے ہیں مقتدع خبر کی بحث چل رہی ہے مقتدع وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں بات کی جائے اور جو بات ہوتی ہے وہ خبر کہلاتی ہے اب آپ اردو میں بھی آسانی سے کر سکتے ہیں میں نے کہا زید مر گیا ہے جی کس کے بارے میں بات کی زید کے بارے میں وہ ہوا مقتدع اور کیا بات کی مر گیا ہے یہ ہوئی اس کی خبر تو یہ بات سمجھ میں کہتا ہوں زید کھڑا ہے کس کے بارے میں بات کی زید کے بارے میں اور کیا بات کی وہ کھڑا ہے یہ خبر ہو گئی ہے یہ اسی طرح اور مثال لے لیں میں آج گھر گیا کس کے بارے میں بات کی میں نے اپنے بارے میں então میں کیا ہوا مبتدہ اور آگے بات کیا کی گھر جانے کی وہ کیا ہوئی خبر ہوئی بات سمجھ بات کیا آگئی مبتدہ کسے کہتے ہیں جس کے بارے میں بات کی جائے اور جو بات کی جائے وہ کیا ہوتی ہے خبر ہوتی ہے یوں کہیں جو بات کی گئی ہے میں نے مثل کہا زید گھر چلا گیا اب گھر جانا یہ عمر کا بھی فیل ہو سکتا تھا یہ عمر بھی کر سکتا تھا بکر بھی کر سکتا ہے خالد بھی کر سکتا ہے لیکن یہ گھر جانے کی بات جو میں کر رہا ہوں یہ ان کے بارے میں کر رہا ہوں یا صرف زید کے بارے میں صرف میں زید کے بارے میں کر رہا ہوں تو یوں کہیں گے گویا میں نے زید پر یہ حکم لگا دیا ہے کیا حکم لگایا کہ وہ گھر چلا گیا تو یہی جو بات کی جاتی ہے کسی کے بارے میں یہ خبر ہوتی ہے اور یوں کہتے ہیں کہ اس چیز کا اس بات کا اس پر حکم لگا دیا گیا ہے کیا کہتے ہیں اس پر حکم لگا دیا گیا بات سمجھ میں آگئے بھئی تو یہ آسان بر اسطلاحی الفاظ ہیں نح میں یہ آپ کو بتائیں گی یہ اس پر حکم لگایا گیا کیا معنی حکم لگایا گیا ہے یعنی اس کے بارے میں بات کی گئی ہے یہ بات اس سے متعلق ہے کسی اور سے متعلق نہیں ہے یہ اس کے بارے میں کی گئی ہے اچھا تو جس کے بارے میں بات کی وہ ہوا مبتدہ اور جو بات کی وہ کیا ہے خبر ہے گویا وہ بات کا آپ نے حکم لگا دیا ہے کس پر مبتدہ پر کس پر لگایا ہے مبتدہ پر حکم لگا ہے تو یہ جو حکم لگایا یہ جو بات کیا آپ نے اس شخص کے بارے میں تو یہ کہیں گے کہ اس کا آپ نے اسناد کر دیا ہے اس کی طرف کیا کر دیا ہے زیدن قائم یعنی قائم ان کا کیا کر دیا ہے اسناد کر دیا ہے ان میں ربط آ گیا تو جس کا اسناد کیا گیا ہے وہ ہے مصندن بھی اسے کیا کہتے ہیں مصند بھی کہتے ہیں یا صرف مصند بھی بول دیتے ہیں سمجھ میں آیا بھئی تو وہ مصند اور جس کے بارے میں بات کی گئی وہ ہوا مصند علی اس کی طرف اسناد کیا گیا اس پر یہ حکم لگایا گیا ہے کسی اور کے بارے میں نہیں تو وہ ہوا مصند علی اور جو بات کی گئی وہ ہے مصند بھی بھئی یا مصند کہہ لیں تو مبتدہ کیا ہوگا مصند علی اور خبر کیا ہوگی مصند ہوگی تو کہتے ہیں مبتدہ اور خبر وہ دو ایسے اسم ہیں جو خالی ہوتے ہیں عوامل لفظیہ سے عوامل لفظیہ سے کیا معنی خالی ہونے کا معنی کہ ان میں کوئی لفظ عامل نہیں ہوتا آپ سے کوئی پوچھے مبتدہ مرفو ہے کس نے عمل کیا تو آپ وہاں کوئی اور لفظ ہے ہی نہیں جس کوئی بارے میں آپ کہیں اس نے عمل کیا وہاں تو صرف مبتدہ ہے اور کون ہے خبر ہے کوئی اور لفظ ہے ہی نہیں جس کے بارے میں تو تو یہ کہیں گے کہ ان میں عامل لفظ کوئی نہیں ہے بلکہ ان میں عامل معنی ہے یہ یوں کہ ایک معنوی چیز ہے تو کہتے ہیں یہ دونوں عوامل لفظیہ سے خالی ہوتے ہیں جب عامل معنوی ہوا تو لفظی عامل سے یہ کیا ہو گئے دونوں خالی ہیں وہ نہیں ہیں ان میں احدہما مسندن الیہی ان دونوں میں سے ایک مسند الیہ ہوتا ہے وَيُسَمَّ الْمُبْدَدَعَ عبارت پر نظر ہے بھئی میں نے کزشتہ سبق میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ سمع دو مفعول چاہتا ہے سمعیتو میں نے نام رکھا دیکھو فائل تو آ گیا کس کا نام رکھا اتفلا اس بچے کا کیا نام رکھا ایک اور مفعول چاہیے زیدن میں نے اس بچے کا نام زید رکھا تو سمعیتو تفلا زیدن ترقی کیا ہوگی سمعیتو فیلبہ فائل تاز امیر ایراب مرفو محلن فائل اتفلا منصوب لفظن اتفلا زبر پڑھ رہا ہوں یعنی سننے تھی پتا چاہ رہا ہے تو منصوب لفظن مفعول اول اور زیدن منصوب لفظن مفعول ثانی فیل اپنے فائل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا کیا ترجمہ ہوا سمعیتو تفلا زیدن میں نے نام رکھا اس بچے کا زید تو معلوم ہوا دیکھا سمع کتنے مفعول چاہتا ہے دو مفعول چاہتا ہے اور پھر اسی کو جب مجہول استعمال کرتے ہیں تو مجہول میں فعل مجہول جب لائے جائے تو ایک مفعول کو کیا بنا دیتے ہیں نائب الفائل لہذا مبتدا پر زنصب پڑنا ہے آپ نے اور یسما کے اندر ہوا ضمیر ہے جو اس کا نائب الفائل ہے اور وہ پہلے کیا تھا مفعول تھا کیا تھا وہ مفعول اول تھا اور یہ مفعول ثانی تھا لیکن پھر فائل کو حضب کر کے اس پہلے مفعول کو نائب الفائل بنا دیا اور یہ ضمیر راجے ہے مصند علیہ کی طرف وَيُسَمَّا اور وہ جو مصند علیہ ہے اس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ترجمہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ترقیب بھی سمجھ میں آ گئی تو کیا ترقیب ہوگی وَيُسَمَّا الْمُبْتَدَا فِلِ مَجْهُول اس کے اندر ہوا ضمیر ہوا ضمیر مرفو محلن نائب الفائل فِلِ مجھول ہے نا اس کے لئے فائل نہیں بلکہ کیا چاہیے نائب الفائل اور المبتدع مفعول فِلِ مجھول اپنے نائب الفائل اور مفعول سے مل کر جملہ فِلِ وَيُسَمَّا اور کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں المبتدع ترقیب اچھی طرح سمجھ میں آ گئی وَيُسَمَّا الْمُبْتَدَا اور اسے مبتدع کہتے ہیں وَالثَّانِ مُسْنَدٌ بِهِ اور دوسرا ان میں سے مُسْنَد بِهِ ہوتا ہے یعنی اس کا اسناد کیا جاتا ہے مُسْنَدٌ اِلَي اس جس کی طرف اسناد کیا جائے جس کی بات کی جائے اور مُسْنَد بِهِ وہ چیز وہ لفظ جس کا اسناد کیا گیا یعنی وہ بات جو بات کی گئی تو وہ مُسْنَد بِهِ ہے وَيُسَمَّا الْخَبَرَ اور اسے خبر کہتے ہیں نَحْوَ زَيْدٌ قَائِمٌ جیسے زَيْدٌ قَائِمٌ جی ترقیب کیجئے بھئی زَيْدٌ مُبْتَدَا اعراب بھئی ہم عبارت حل کر رہے ہیں آپ نے اعراب سب سے ضروری ہے اعراب بتاتے جانا ہے زَيْدٌ سننے سے پتہ چل رہا ہے یعنی میں پیش پڑھ رہا ہوں معلوم ہوا رفع کس قسم کا ہے لفظن ہے کہ تقدیرن ہے لفظن ہے زَيْدٌ جی زَيْدٌ مُرْفُو لفظن مُبْتَدَا مُرْفُو لفظن مُبْتَدَا اب مجھے آپ بتائیے مرفو کیوں کہہ رہے ہو بھئی اس کو مُبْتَدَا ہاں یہ مُبْتَدَا ہے اچھا لفظن کیوں کہہ رہے ہو ہاں رفع پہ اس کے رفع یعنی اس کے عراب پر ہم باقیدہ تلخص کر رہے ہیں رفع پہ تلخص کر کے دکھاؤ زَيْدٌ اگر اسی پہ نصب ہوتا تو نصب پہ تلخص کرو زَيْدٌ اور جر پہ زَيْدِ مَلْو اس کے عراب تینوں حالتوں میں لفظی ہوتا ہے یعنی اس پر تلفز ہوتا ہے تو زَيْدٌ مَرْفُو لفظن مُبْتَدَا آگے چلیے ترکیت کیجئے قائم قائم مرفو لفظن خبر قائم مرفو لفظن خبر اچھا مرفو کیوں خبر ہے اور ہم نے پڑھا کہ خبر بھی مرفوعات میں سے ہے اچھا لفظن کیوں اس کے رفع پر ہم بقائدت تلفز کر رہے ہیں یعنی سننے سے ہی پتا چل رہا ہے رفع کا قائم نصب ہوتا تو قائم اور جر ہوتا تو قائم تو مرفو لفظن اچھا اور بھئی یہ صفت کا صیغہ آیا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ فیل جب بھی آ جائے اس کے لئے ہمیشہ آپ نے فائل یا نائب فائل تلاش کرنا ہے کبھی ایسا نہیں ہو سکتا فیل معروف یا فیل مچھول آ جائے اور آگے اس کا فائل یا نائب فائل نہ آئے وہ ہمیشہ آپ نے تلاش کرنا ہے اور اسی طرح صفت کے صیغوں کے لئے بھی ہمیشہ فائل یا نائب فائل ضرور چاہیے اور صفت کے صیغے میں نے بتلایا کون کون سے ہیں اس میں فائل ہے اس میں مفعول ہے صفت مشبہ ہے اس میں تفضیل ہے اور مبالغے کے صیغے تو یہ صفت کے صیغے اور قائم ان کون سے صفت کا صیغہ ہے اس میں فائل طلبہ عموماً اس کی ترکیب کرتے ہی نہیں حالانکہ بہت ضروری ہے تو اس میں فائل کے لئے بھی ہمیشہ کیا چاہیے فائل بھئی صفت کے جو صیغے میں نے بتایا اس میں فائل یہ ترکیب کی باتیں میں بتا رہا ہوں یہ آپ نے یاد رکھنی ہے ایک ایک بات اس کا ہم تقرار کریں گے اور اب ترکیب اور زیادہ میں لے کر آوں گا آپ نے ترکیب کرنی ہے تاکہ ہدایت انہوں ختم ہو تو آپ بہترین ترکیب کر سکیں بہترین عبارت پڑھ سکیں گے انشاءاللہ تو صفت کے صیغے جو ہیں ان میں سے اس میں مفعول جو ہے یعنی مضروبن مفتوخن وغیرہ وہ جو مخصوص صیغہ ہے اس کے لئے نائب الفائل چاہیے باقیوں کے لئے فائل چاہیے یعنی اس میں فائل کے لئے بھی کیا چاہیے فائل اس میں صفت مشبہ کے لئے بھی کیا چاہیے فائل اس میں تفضیل کے لئے بھی کیا چاہیے فائل اور مبالغے کے صیغے کے لئے بھی فائل امم فائل ہی ہوگا بس آپ ابھی یہ یاد رکھیں آگے تفصیل جواب کی بنیاد صحیح بن گئی پھر آگے مزید باتیں آئیں گے وہ بھی آپ سمجھ سکیں گے تو قائم مرفو لفظان ترکیب یوں کریں گے قائم مرفو لفظان صیغہ اس میں فائل ابھی اس کو خبر نہ بنائیں گے اس کی ترکیب کر لیں صیغہ اس میں مرفو لفظان صیغہ اس میں فائل اس میں فائل کے لئے کیا چاہیے فائل فائل چاہیے اور آگے کوئی لفظ آ رہا ہے نہیں تو پھر کیا کریں گے اسی کے اندر ضمیر ماننا پڑے گی فائل یا نائی فائل تو ضرور چاہیے فیل کے آگے فائل یا نائی فائل نہیں ہوتا تو پھر اسی میں کیا نکالتے ہیں ضمیر نکالتے ہیں تو قائم مرفو لفظان صیغہ اس میں فائل اس کے اندر ہوا ضمیر کون سے ضمیر ہوا ضمیر اعراب اس کا مرفو محلن مرفو محلن اس کا فائل مرفو کیوں وہ فائل ہے فائل مرفو ہوتا ہے محلن کیوں کہہ رہے ہو کیونکہ ضمیر ضمیر مبنیات میں سے تو اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر اب اس کو کہیں گے شیب جملہ کیا ہوا شیب جملہ شیب جملہ فیل اپنے فائل یا نائی فائل سے ملتا ہے تو جملہ بنتا ہے لیکن صفت کا سیغہ اپنے فائل یا نائی فائل سے ملتا ہے تو جملہ نہیں بنتا مفرد کا مفرد ہی رہتا ہے تو اس کو پھر کیا کہتے ہیں شیب جملہ جیسا ہے جملہ نہیں تو یہ شب جملہ ہوا شب جملہ ہو کر یہ کیا ہوئی زید کی خبر مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیا خبریا ہوا اچھی طرح ترکیب سمجھ میں آگئی بھئی اچھا یہ ترکیب ہم کرتے جائیں گے تو آپ نے سب چیزوں کو یاد رکھنا ہے انشاءاللہ بہت آسان ہے بہت آسان بھئی اب مجھے بتائیے زید قائمون کس کے بارے میں بات کی زید تو زید ہوا مبتدہ اور کیا بات کی قائمون معلوم ہے یہ کیا ہوئی خبر اور کس کا اثناد کس کی طرف کیا قائمون کا اثناد کیا زید کی طرف جس کا اثناد کیا جائے وہ ہے مسند اور جس کی طرف کیا گیا اثناد وہ ہے مسند الہ مسندن الہی خسناد کیا گیا ہے الہی اس کی طرف بات سمجھ میں آگئی بھئی ترجمے سے بھی پتا چل جاتا ہے والعامل فیہما معنوین اور عامل ان دونوں کے اندر معنوی ہوتا ہے یعنی مبتدہ میں بھی اور خبر میں بھی لفظ نہیں ہوتا بھئی وہ عامل معنوی ان میں کیا چیز ہے کہتے ہیں وہ ہو الابتداء وہ ابتداء ہے وہ کیا ہے یہ وہ معنوی چیز جو اسم ابتداء میں بھی عامل اور خبر میں بھی عامل ہے وہ ہے ابتداء ابتداء کسے کہتے ہیں آسان تاریخ ہے بھئی یاد رکھو ابتداء یہ ہے کہ اسم خالی ہو عامل لفظی سے اس طور پر اس طریقے پر کہ اس کی طرف کسی کا اثناد ہو یا اس کا اثناد کسی کی طرف ہو دوئی صورتیں نا یا اس کی طرف اثناد ہوگا یا اس کا کیا ہوگا اثناد ہوگا تو ابتداء کسے کہتے ہیں اسم کا خالی ہونا عامل لفظی سے کس طریقے پر کہ اس کی طرف کسی کا اثناد ہو یا اس کا اثناد کسی کی طرف ہو یہ ہے ابتداء دوبارہ دوہرائیں ابتداء کسے کہتے ہیں اسم کا خالی ہونا کس سے عامل لفظی اب تاریخ افسادی کو بھی کریں دیکھیں زیدن قائمون اس پہ ہم نے تاریخ افسادی کرنی ہے کہ ان میں عامل ابتداء ہے یا نہیں زید اس میں عامل لفظی ہے کوئی نہیں قائمون خبر ہے اس میں کوئی عامل لفظی ہے نہیں تو یہ دیکھو یہ دونوں خالی ہیں کسے عامل لفظی ہے اس طور پر کہ اس کی طرف کیا ہے اس کی طرف اثناد ہو کون آ گیا ان دونوں میں سے کس کی طرف اثناد ہے زید دیکھا معلوم ہے اس میں ابتداء عامل یا اس کا اثناد کسی کی طرف ہو وہ کون ہے قائمون معلوم ہے یہ خبر اس کا اثناد ہو رہا ہے تو معلوم ہے اس میں بھی کون عامل ابتداء ابتداء کسے کہتے ہیں جو خائمون عامل لفظیہ سے خالی ہونا اس طریقے پر کہ اس کا اثناد کسی کی طرف ہو رہا ہو معلوم ہے یہ خبر آ گئی یا اس کی طرف کسی کا اثناد ہو اور وہ کون ہے مبتداء دونوں میں یہ ابتداء عامل ہے تو یہ عامل سے خالی ہونا تو کہتے ہیں وَالْعَامِلُ فِيهِمَا مَعْنَوِيٌ اور عامل ان دونوں میں مَعْنَوِي ہے وَهُوَ الْعَبْتِدَاء اور وہ ابتداء ہے وَأَصْلُ الْمُبْتَدَئِ اَنْ يَكُونَ مَعْرِفَةً وَأَصْلُ الْقَبْرِ اَنْ يَكُونَ نَكِرَةً اور مبتداء کی اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہونا چاہیے اور خبر میں اصل یہ ہے کہ وہ نکرا ہونی چاہیے مبتداء میں اصل کیا ہے وہ کیا ہونا چاہیے معرفہ ہونا چاہیے اصل کیا معنی اصل یعنی جو بہتر ہے اس میں اور جس کا دلیل تقاضہ کر رہی ہو اسے کہتے ہیں اصل مبتداء میں اصل کیا ہے کہ اس کو کیا ہونا چاہیے معرفہ یعنی مبتداء میں اصل ہے کیا معنی اصل ہے یعنی بہتر ہے اور دلیل اس کا تقاضہ کرتی ہے کہ مبتداء کو کیا ہونا چاہیے معرفہ اور خبر میں اصل یہ ہے کہ وہ کیا ہونی چاہیے نکرا کیا معنی اصل ہے یعنی جو اس میں بہتر ہے خبر میں بہتر ہے اور جس کا دلیل دلیل تقاضہ یہ کرتی ہے کہ خبر کو نکرا ہونا چاہیے اور دلیل تقاضہ یہ کرتی ہے کہ مبتدہ کو کیا ہونا چاہیے معارفہ اس لیے انہوں نے کہا کہ مبتدہ میں اصل کیا ہے معارفہ ہونا اور خبر میں اصل کیا ہے نکرہ ہونا معارفہ بھئی آپ پڑھ چکے کہ معارفہ پانچ چیزیں ہیں پانچ چیزیں نحمیر وغیرہ میں آپ نے پڑھی ہوں گی کیا کیا ہیں تمام ضمیریں ہیں معارفہ ہیں اس میں اسمائے اشارہ ہیں وہ بھی معارفہ ہیں اور اسمائے موصولہ جو اس میں موصول ہیں وہ بھی کیا ہیں معارفہ معرف باللام جس اسم پر علی فلام آجائے وہ بھی کیا ہے معارفہ اور اسی طرح علم یعنی کسی کا نام ہو وہ بھی کیا ہوتا ہے معارفہ اور ان پانچ جو ہوئے اس میں ضمیر اس میں اشارہ اس میں موصول معرف باللام اور علم ان کی طرف کوئی اسم مضاق ہو جائے وہ بھی کیا بن جاتا ہے معرفہ بن جاتا ہے کتنے ہو گئے چھے اور ساتوہ معرفہ بنیدہ یا رجل پر جو یا حرف نیدہ داخل ہوا رجل دیکھو یہ ضمیر بھی نہیں یہ اس میں اشارہ بھی نہیں یہ اس میں موصول بھی نہیں یہ کسی کا نام بھی نہیں یہ کسی ان میں سے پانچ میں سے کسی کی طرح مضاق بھی نہیں لیکن پھر بھی جب اس پر یا حرف نیدہ داخل ہوا تو جیسے علف لان کی وجہ سے نکیرہ کیا بن جاتا ہے مارے فا جسی طرح یہ حرف نیدہ کی وجہ سے بھی وہ لفظ کیا بن جاتا ہے مارے تو یہ رجل کا لفظ یا رجلو یہ رجل کا لفظ اس وقت کیا ہے مارے تو اس کو کیا کہتے ہیں مارے فا با نیدہ یہ تو قسمیں آگے آئیں گی تو اصل میں معارفہ کہتے ہیں جس کی آپ کو پہچان ہو جو متعین ہو آپ کا ایک ساتھی ہے اس کا نام زید ہے ایک ساتھی ہے اس کا نام عبداللہ ہے ایک ساتھی آپ کا نام بکر ہے میں نے کہا زید میرے پاس آیا تھا جیسے میں نے کہا زید آپ فوراں سمجھ گئے یعنی کون سو ساتھی مراب ہے تو آپ کا ذہن فوراں زید کی طرف جائے گا عبداللہ یا خالد کی طرف نہیں جائے گا تو معارفہ معارفت سے ہے معارفت کسے کہتے ہیں پہچان ہو تو جس کی آپ کو پہچان ہوتی ہے جو متعین ہوتا ہے تو مقتدع میں اصل یہ ہے کہ وہ معارفہ ہونا چاہیے یعنی اس کی پہچان ہو آپ کو بھئی کیوں کیا وجہ ہے پہچان کیوں ہونی چاہیے وجہ یہ کہ آگے خبر آنے والی ہے کیا آنے والی ہے اور خبر کو آسان لفظوں میں کیا کہتے ہیں میں نے کیا بتایا بات اس کے آگے بات آ کرنے لگے ہیں تو اگر آپ کو مقتدع کا پتہ ہوگا تو اس کی بات کرنے سے سننے والے کو کوئی کسی چیز کا علم ہو سکے گا مثلا آپ کو زید کا پتہ ہے اب میں کہتا ہوں کہ زید کل میرے گھر آیا تھا اب آپ کو پتہ چل گیا یعنی کس کی بات ہو رہی ہے اور کیا بات ہو رہی ہے مثلا کئے غلام ہیں ان میں سے ایک غلام بڑا مہنتی ہے میں نے آپ سے کہا ایک غلام بڑا مہنتی ہے آپ کو پتہ چلے کس غلام کی میں نے بات کی آپ کو پتہ ہی نہیں چلا تو مقتدع جو ہوتا ہے نا وہ معرفہ ہونا چاہیے اصل یہ ہے اصل یہ ہے اس کیا ہونا چاہیے معرفہ ہونا چاہیے یعنی اس کی آپ کو پہچان ہونی چاہیے کیونکہ آگے اس کی خبر آنے والی ہے یعنی اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے تو اگر آپ کو مقتدع کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو بات کا فائدہ بھی آپ کو نہیں ہوگا اور اگر آپ کو مقتدع کا پتہ ہوگا تو آپ کو فائدہ بھی حاصل ہوگا ایک نئی بات معلوم ہو جائے گی تو لہٰذا مبتدہ میں اصل کیا وہ کیا ہونا چاہیے معرفہ اور خبر میں اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہونی چاہیے کیونکہ وہ آپ دوسرے کو بتلانا چاہتے ہیں اس کو پہلے پتا نہ ہو بلکہ بعد میں اس کو پتا چلے چلی باقی تفصیل تو کتابوں میں آگے آ جائے گی بس آسان سی بات یہاں صرف اتنی یاد رکھیں تو مبتدہ میں اصل کیا ہے کہ وہ کیا ہونا چاہیے اور خبر میں اصل کیا ہے وہ کیا ہونی چاہیے نکرہ ایک اور اصل بھی یاد رکھیں انہوں نے مبتدہ کی بھی ایک اصل آپ کو بتا دی کہ وہ معرفہ ہونا چاہیے خبر کی بھی ایک اصل بتا دی کہ وہ نکرہ ایک اور اصل بھی یاد رکھیں مبتدہ میں اصل یہ ہے کہ وہ مقدم ہونا چاہیے اور خبر میں اصل یہ ہے کہ وہ مؤخر ہونی چاہیے کیونکہ مبتدہ کے بارے میں بات کرنی ہے تو وہ جس کے بارے میں بات کرنی ہے اور پھر بات آگے بعد میں ذکر ہونی چاہیے تفصیل سمجھ میں آگئی تو مبتدہ میں اصل کیا معرفہ ہو اور نیز وہ مقدم ہو اور خبر میں اصل کیا ہے کہ وہ نکرہ ہو اور معفر ہو بھئی تو کہتے ہیں وَأَصْلُ مُبْتَدَىٰ اَن يَقُونَ مَعْرِفَةً اور اصل مبتدہ میں یہ کہ وہ معرفہ ہونا چاہیے وَأَصْلُ خَبَرِ اَن يَقُونَ نَكِرَةً اور اصل خبر میں یہ ہے کہ وہ نکرہ ہونی چاہیے چلیے بس بھئی اس وقت فی الحال صرف اتنا ہی رکھتے ہیں اس کو اور کل سے آپ کے پاس کافی بھی ساتھ ساتھ ہو بھئی ترکیبیں ہم کریں گے خوب ترکیبیں ساتھ چلائیں گے مبتدہ خبر کیونکہ یہ تو ترکیب میں سب سے اہم ہیں ہر جگہ جملہ کبھی اسمی آتا ہے جملہ فیلی آتا ہے جملہ اسمیہ میں مبتدہ خبر ہوتے ہیں تو لہٰذا آپ کو ترکیب آنی چاہیے بھئی مبتدہ خبر کی ترکیب آپ کو اچھی طرح آ جائے گی پھر آگے جو مبتدہ کے بارے میں یہ مزید تفصیل بیان کریں گے وہ بھی آپ کو فائدہ ہوگا بچ کم از کم اتنا تو آپ کو بتا چل گیا کوئی آپ کو بتا دے کسی لفظ کے بارے میں یہ کیا ہے مبتدہ دوسری بات قورن آپ سمجھ جائیں گے کہ اس پر کیا پڑھنا ہے رفع پڑھنا ہے صورت سمجھ میں آگئے ہاں رفع کی صورتیں مختلف ہیں وہ آپ نے وہ رفع کی صورتیں مختلف کبھی وہ کس طرح ہوتا ہے محلن ہوتا ہے کبھی تقدیراً اور کبھی لفظن ہوتا ہے محلن کس میں ہوتا ہے مبنیات میں اور معرب کے اندر کبھی لفظن ہوتا ہے اور کبھی تقدیراً ہوتا ہے تقدیراً کہاں آئے گا لفظن کہاں آئے گا وہ جو نحمیر میں سولہ قسمیں آپ نے پڑھی ہیں وہاں سے آپ کو پتا چلے گا کہ غور کرنا پڑے گا یہ کون سی قسم ہے اس پر کس طرح رفع آیا کرتا ہے بعض میں تقدیراً رفع آتا ہے جیسے اس میں مقصور ہے جس کے آخر میں علف مقصور آئے موسیٰ عیسیٰ اس پر آخر میں تو علف ہے اس پر تو رفع لفظن نہیں آسکتا رفع کیسے آئے گا تقدیراً آئے گا اور بعض اوقات رفع لفظن آتا ہے کہ اس پر آپ بقاعدہ کیا کرتے ہیں تلفز لیکن وہ تلفز وہ بھی بعض اوقات وہ رفع پیش کی صورت میں آتا ہے زیدن سمجھ مہتا ہے رفع زمے کی صورت میں آیا ہے زیدن اور کبھی رفع علف کے ساتھ آتا ہے وہ اور وہ کس میں آتا ہے تصمیع وغیرہ میں جانی رجلانی یہ رجلانی علف کے ساتھ ہے معلوم ہے یہ مرفوع ہے کیونکہ اس کا رفع زمے کے ساتھ نہیں آتا بلکہ کس کے ساتھ آتا ہے علف کے ساتھ اور بعض اوقات رفع جو ہے وہ واؤ کے ساتھ آتا ہے جانی مسلمون بات سمجھ میں آگئی بھئی یہ رفع کبھی زمے کی صورت میں آئے گا کبھی علف کی صورت میں اور واؤ کی صورت میں بھئی چلی کل سے ہم انشاءاللہ اس میں بہور مزید ترکل تو ترکیب ہی کریں گے ساری انشاءاللہ ایک دو دن مبتدہ خبر کی ترکیبیں کر لیں گے آپ کو طریقہ آجائے گا پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ چلی بس بھئی اللہ هو المرام واللہ هو علم بحقیقت کلام موسیقی موسیقی